بات سمپل ہے سمارٹ فون سپی ٹیسٹ کسی بھی سمارٹ فون کی پرفارمنس کو کمپیر نہیں کرتے اور جتنے بھی لوگ سمارٹ فون سپی ٹیسٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو وہ نیچے نیگٹیو کمنٹس کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھیں میں فل آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ سمارٹ فون سپی ٹیسٹ کیوں ارریلیونٹ ہیں اور کیوں وہ لائک آپ کے دو فون کی پرفارمنس کو کمپیر نہیں کرتے وہ بیسکلی صرف آپ کے ایپ اپننگ ٹائم کو کمپیر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی لائک کافی زیادہ انیکیوریٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو میں ویڈیو پوری بتانے سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ میں سمارٹ فون سپی ٹیسٹ کے کوئی خلاف بغیرہ نہیں ہوں اور کافی انٹرٹیننگ بھی ہوتے ہیں لائک دیکھ کے مزہ آتا ہے لوگ بیسکلی سمارٹ فون سپی ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کو ایک ساتھ کھولتے ہیں تاکہ وہ آپ کی اپلیکیشن کی لوڈنگ ٹائم کو چیک کر سکیں اور اس کے بعد ہوتا ہے ایک ریم مینجمنٹ ٹیسٹ اور اس پورے ٹیسٹ میں سے صرف ریم مینجمنٹ ٹیسٹ کی کوئی تھوڑی سے بہت امپورٹنس ہے اور جو اپلیکیشن لوڈنگ والا ہے وہ آپ کی بلکلی سمارٹ فون کی پرفارمنس کی یا آپ کے سمارٹ فون کی چپ سٹس کی پرفارمنس کو کمپیر نہیں کر رہا ہوتا تو بیسکلی بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ فونز دیتا ہے بیسکلی میرے پاس یہاں پہ دو فونز پڑے ہوئے ہیں ان دونوں کا میں اگر سپیڈ ٹیسٹ کرتا ہوں تو میں نے یہ دونوں فونز ٹوٹلی ڈیفرنٹ وے میں یوز کی ہوئے ہیں یہ فون میں ایک سال سے یوز کر رہا ہوں یہ فون میں نے ابھی لائک مہینہ پہلے لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈیفرنٹ ایپ زیادہ یوز کر رہتا ہوں اس کے اندر میں ڈیفرنٹ ایپ زیادہ یوز کرتا ہوں اور جب بھی آپ اپلیکیشنز بغیرہ یوز کرتے ہیں تو ان کی جو کیسے ڈیٹا آپ کے فون میں سیوز ہوتی ہے اور کیسے ڈیٹا سے سب کو یہ لائک پتا ہے یہ کہ کیسے ڈیٹا سے آپ کی جو اپلیکیشنز کی لوڈنگ ٹائم ہے وہ کافی زیادہ لائک ایفیکٹ ہوتی ہیں جتنا زیادہ آپ کے فون میں لائک کیسے ڈیٹا آتا رہے گا اس سے آپ کی اپلیکیشنز کی جو لوڈنگ ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ ہو جائے گی اور اگر اس فون میں کسی اپ میں اگر میں اس فون میں انسٹاگرام کافی زیادہ یوز کر چکا ہوں یہ میں نے فون نیا لیا انسٹاگرام میں نے یوز ہی نہیں کیوئی دونوں میں میں نے بھی انسٹاگرام انسٹال دو کیوئی اس میں پہلے سے کیوئی ہے اس میں بعد میں کی ہے اب میں دونوں میں جب انسٹاگرام اوپن کروں گا اس میں اپلیکیشن لوڈنگ ٹائم ہے obviously تھوڑا ٹائن لگائی کیونکہ اس میں کیشٹی ڈیٹا ہے پروسیسر ڈیفرنس کو آپ بے شک اگنور کر دیں اس میں کوئی ابھی یہ فنسلہ نہیں ہے ابھی میں کیشٹی ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں پروسیسر پہ بھی آئیں گے کیشٹی ڈیٹا سے آپ کی جو اپلیکیشنز کی لوڈنگ ٹائم ہے وہ کافی زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کا سپیڈ ٹیسٹ کافی انیکیوریٹ ہا جاتا ہے لیکن آج کل میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سپیڈ ٹیسٹ میں یہ فون بہتر ہے تو اس کی پرفارمنس ہی اس سے بہتر ہے لائک گیمنگ میں بھی اب یہ بہتر ہوگا ہر چیز میں یہ فون بہتر ہوگا یہ بات ٹوٹل ہی غلط ہے کیونکہ جب بھی آپ سپیڈ ٹیسٹ کر چار کورز ہوں گے 1.5 گیگرہٹس والے کارٹیکس اے فیفٹی تھری والے جو کہ ہوں گے ویک کورز وہ ہوتے ہیں انرجی ایفیشنسی کے لیے آپ کی انرجی سیف کرنے کے لیے اور چار کورز ہوں گے اس میں پرفارمنس کورز جو کہ ہوں گے آپ کی لائک انٹینسیف ٹاسک کے لیے جیسے آپ گیمنگ کو ایراغ کرنی ہوگی تب جو ہے یہ آپ کا فون پرفارمنس کورز پر سوچ کر جاتا ہے تو جب بھی آپ سپیڈ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ صرف کھول رہے ہوتے ہیں ایکلیگ تو جوس نہیں کر رہا ہوتا فون تو اسے آپ کی فون کی ٹوٹل پرفارمنس تو بلکو بھی نہیں رہنا ٹیسٹ ہو رہی ہے اس سے آپ کے صرف v-c particleیوز کو روہے ہوتے ہیں اور یہ بات میں نے نوٹیس کی تھی جب میں اینائے تھا نیا Apple 6s اور 7 key speed test دیکھ رہا تھا ہاے فون 7 میں تھاakkی سبلکrecht difficult組 سے دیکھ رہا تھا ہیفون 7 سبلکات میں enabled annual whats current CPU ڈالкие تیک بھی اpeed اور ا foreground disc council Lily's products آئی فون سیمن کوئلوڈ کر دو دو معاملہ کورس میں واپسیں واپس کے اچھو دو اورن کرس پ Branch انگھی ب长 Weather ہ جنو پر آئی فون 35 تیروں فتح ہے جیسے فیثیت کے معاملہ ہی اسی پرفارمنس پہ آ رہا ہے حالانکہ اس میں پرفارمنس بوشت کافی تھا اگر آپ گیمنگ کریں گے نا آپ کو لائک اگر پبجی سے کچھ گیم لگائیں گے تو آپ کو آئی فون سیون پہ آئی فون سکسس سے کمپیرزر میں کافی بہتر پرفارمنس ملنے والی ہے بیسیکلی یہی سین ہوتا ہے آپ کے سمارٹ فونز میں آپ کے پرفارمنس سکور سپیڈ ٹیسٹ میں یوز نہیں ہو رہا ہوتا آپ کے وی اور اس لیے میں سپیڈ ٹیسٹ کو ایزا پرفارمنس میٹرک نہیں لیتا ٹیک ہے اپلوڈنگ ٹائم آپ کا چیک کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اب میں اس ویڈیو میں سپیڈ ٹیسٹ کو برا نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سپیڈ ٹیسٹ چھوڑ دیں کرنا سپیڈ ٹیسٹ کا فائدہ ہے لائک یوٹیوبرز کو کافی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے ویوز بغیرہ کافی آتے ہیں میں پہلے کرتا ہوتا تھا سپیڈ ٹیسٹ آپ چھوڑ دیں کیونکہ آئی دونٹ کنسیر دہیم آپ پرفارمنس میٹرک اور یہ سب کا اپنا ویپینیاں ہے اگر آپ کو یوٹیوبر آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ سپیڈ ٹیسٹ کرنے ہی چھوڑ دیں یا آپ نا کریں سپیڈ ٹیسٹ اچھے ہوتے ہیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے ایک انٹرٹینیونٹ ٹائپ سی بھی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے کسی بھی صاحب سے پرفارمنس کے مٹرک نہیں ہے پرفارمنس کافی دوسری چیزوں سے ٹیسٹ ہوتی ہے لائک گیمنگ وغیرہ سے چیک ہوگی اور کافی زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے آپ جو بندہ سپیڈ ٹیسٹ کمپیرزنس کرتا ہے اور اس کے کمنٹس میں لائک وہ نوٹس کرتا ہوگا لوگ کافی زیادہ یہ کمنٹ کریں گے کہ بھائی جو جیت رہا ہے فون وہ جو ہے ہار نیول فون سے کافی زیادہ بہتر ہے پرفارمنس وائز اور آپ کسی سے بھی ویسے مطلب آپ آرگومنٹ بھی کر رہے ہو میں کافی زیادہ لائک ٹیکنالوجی گروپس میں دیکھا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہوگا کہ فلان فون کی پرفارمنس فلان فون سے بہتر ہے وہ کہیں گے نہیں یہ اس فون کی بہتر نہیں ہے آپ فلان گیجٹس وغیرہ چینل کے جائیں اس پر سپیڈ ٹیسٹ دیکھیں فون کا یہ بھلا فون جیتا ہوا ہے ایون دو کہ چپ سیٹ ایک فون میں بہتر ہوگا وہ نہیں وہ دیکھیں گے کہ چپ سیٹ کس میں بہتر ہے یا اپٹیمائزیشن کس میں بہتر ہے وہ نہیں دیکھیں گے صرف سپیڈ ٹیسٹ دیکھیں وہ ایک جج کر لیں گے کہ یہ فون اس فون سے بہتر ہے یہ فون ہے تو یہ ایک بات لوگوں کا اس میں کافی زیادہ لیریکشن ہوتا ہے اس لیے میں اس پر ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ میری آڈینس میں سپیڈ ٹیسٹ دیکھتے ہیں وہ انہیں ایک پرفارمنس میکٹرک نا کنسیڈر کیا کریں ویسے دیکھنے ہیں اگر آپ نے اپ لوڈنگ ٹائمز ہی دیکھنے ہیں ریمینجمنٹ ٹیسٹ دیکھنے ہیں اور ویسی آپ نے اگر فن سا ایک کمپیزن دیکھنے ہیں دو فونز میں وہ دیکھنے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اکثر یوٹیوبرز کا میں نے دیکھا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ سپیڈ ٹیسٹ سے ہم پرفارمنس کمپیر کریں وہ اپلیکیشن سپیڈ کی بات کرتے ہیں ریمینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور آڈینس کو بھی اسے انہیں اپلیکیشن سپیڈ اور ریمینجمنٹ ٹیسٹ لینا چاہیے انہیں فون کا ٹوٹل کمپیرزن نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ فون تو پرفارمنس میں ہی بہتر ہے پرفارمنس میں اور بہت چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ میں نے آڈینس کے لیے ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو میں کافی طرح بھی بھی ہیں تو اسے ایڈٹ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اور جو لوگ بھی سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں نوہ ہیٹ فور اینیون میں خود سپیڈ ٹیسٹ کرتا ہوں اور یار یہ ایسے پہ رکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس لیے تار لگی بھی ہے سیگھ نیوٹ کرنا تو یا تیٹس بین مچ ہے تھانکس فور آچنگ دس ویڈیو پیس اینڈ اسلام علیکم